موسیقی اسلام علیکم ورحمت اللہ برکتہ خیرے ایسا آپ لوگ ہو پیا میرا نام ہے محمد اور ویلکم بیک ٹو مائی چینل انڈیا کے دو بی جی پی کے سپوکس پرسنس نے انسلٹنگ تریخے سے پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا تھا سارے دنیا میں ابھی فیلال پروٹسٹ چل رہے ہیں اور اسی پروٹسٹ کے دوران ایک نیا تماشا شروع ہو چکا ہے بریٹین میں کافی ہنگامہ چل رہا ہے بریٹین میں ایک مووی کو لے کر جس کا نام ہے لیڈی آف ہیون اس کا ایک اور بھی نام ہے لیڈی فاطمہ تو کافی کانٹرویشن مووی یہ ہے اور یہ مووی میں بتا جا رہا ہے کہ بی بی فاطمہ جو پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی تھی ان کے بارے میں یہ مووی ہے اور پروبلم یہاں پر یہ ہے کہ اس مووی میں پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی دکھا گیا ہے دیکھتے ہیں ڈیٹیل میں ویڈیو میں کہ کیا نیا یہ تماشا شروع ہو چکا ہے اور کیسا اس مووی کے ذریعے شیعہ اور سننی کے بیچ میں ایک جنگ چھینڈنے کے لیے ایسے خصم کے کانٹرویشن مووی کو بنا گیا سینے ورلڈ تھیٹرز یوں کہ میں یہ کافی مشہور چین آف تھیٹرز ہے اور یہ لوگوں نے پول ڈاؤن کر دیا لیڈی آف ہیون مووی کو جس میں بتا گیا ہے کہ بی بی فاطمہ جو پروفیٹ محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹی تھے ان کے لائف کے بارے میں یہ مووی ہے سننی اور شیعہ ان دو کے نظری کے حساب سے بی بی فاطمہ کا کیا رول ہے سننی مسلم کے حساب سے بی بی فاطمہ ینگیس ڈاٹرز میں سے تھے پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جبکہ شیعہ مسلم کے حساب سے یہ دیکھا جاتا ہے کہ بی بی فاطمہ صرف ایک ہی ڈاٹر تھے کپل کے اور ساتھی ساتھ یہ تھے وائف حضرت علی کے جو کافی ہائی پوزیشن ہے ان کا اسلام میں جو شیعہ بلیفز کی حساب سے دا فرس شیعہ امام تھے پہلے شیعہ امام تھے اور سننی بلیفز کی حساب سے خلفائے راشد دون میں یہ فورت کیالف تھے حضرت حسن اور حسین بی بی فاطمہ کے ہی بیٹے تھے تو دیکھا جا سکتا ہے کہ کافی پاورفول پوزیشن کی لیڈی تھے اسلام میں اور کافی ان کی ویلیویں ہم مسلمز کے لیے اب دیکھتا ہے کہ لیڈی آف ہیون یہ مووی کا موٹف کیا ہے کیا فلم میکرز کرے ہیں اور کیسا اس کے ذریعے ایک فساد کریٹ کیا جا رہا ہے کون میکرز ہیں اس مووی کے جو فلم میکرز ہیں لیڈی آف ہیون کے وہ لوگ یہ بتا رہے ہیں کہ کئی سارے الگ الگ اسلامی فگرز کے اوپر موویز بنے ہیں لیکن آج تک بی بی فاطمہ کے اوپر کوئی مووی نہیں بنی ان کے لائف کے بارے میں بتاتے ہوئے اور یہ کہتے ہوئے کہا کہ جیسس کرائیسٹ جو اسلام میں پروفیٹ عیسیٰ علیہ السلام کو کہتے ہیں ان کے اوپر دھائی سو موویز بنی ہیں موسیس جو موسیٰ علیہ السلام میں ان کے اوپر ایک سو بیس موویز بنی ہیں دوسرے پروفیٹ کے اوپر تقریباً 80 موویز بنے ہیں بدہ کے اوپر 40 موویز بنے ہیں لیکن بی بی فاطمہ کے اوپر ایک بھی مووی نہیں آج تک بنی ایسا فلمیکرز نے کہا لیکن دیکھا جا سکتا ہے کہ اس کے پیچھے ایک بہتی سٹرونگ پوائنٹ ہے اور وہ یہ ہے کہ پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ السلام ساتھ کے جو خریب کیوں ان کے لوگ تھے کسی کے ابھی امیج ڈپیکٹ کرنا اسلام میں اس کو صحیح نہیں کہا جاتا ہے اور یہی ریزن ہے کہ آج تک ان کے کوئی بھی ڈروائنگز یا کیاریکیچرز نہیں بنے صرف اتنا ہی نہیں وہ فلمیکرز یہ بھی بول کر شوف کر رہے ہیں کہ The Lady of Heaven جو UK میں فرائیڈ 3rd جون کو ریلیز ہوا اس نے کلیم بھی کیا کہ یہ پہلی مووی ہے جہاں پر پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ السلام کا فیس کو پوٹرک کیا گیا ہے دیکھا جا سکتا ہے کہ اس کے اندر ریل لائف کیاریکٹر نہیں رکھا گیا لیکن کمپیوٹر جنریٹیڈ سی جائے جو انیمیشنز ہوتے ہیں اس کے ذریعے اس میں فریز بتا گیا جو کمپلیٹلی غلط ہے تو مووی ریلیز ہونے کے بعد پھر پروٹیسٹ کیوں سٹارٹ ہو چکے ہیں UK میں اور اس مووی کے خلاف کیوں اتنا اہتجاج کر رہے ہیں لوگ بتا جا رہا ہے کہ اس مووی میں سنی اسلام کے جو ارلی فگرز ہیں حضرت عمر ساتھ کے کئی سارے جو اور بھی صاحبہ تھے ان کے خلاف ان کو نیگٹیف طریقے سے اس مووی میں بتا گیا اور ساتھی ساتھ پروٹیسٹ میں یہ بھی بتا گیا کہ یہ مووی کے ذریعہ مسلمز میں شیعہ اور سنی کے بیچ میں ایک فساد ایک جنگ چھننے کے لیے یہ مووی کو بنا گیا آج کے دور میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ الگ الگ جگہوں پر الگ نظریہ سے دیکھا جا رہے ہیں مسلمز کو بھارت کی ہسٹری میں بھی ایک ایمپورٹین مسلم فگر ہے جن کا نام ہے تیپو سلطان اور اسی تعلق سے میں سن رہا ہوں ایک بہت ہی انٹرسٹنگ آڈیو بک جس کا نام ہے ہسٹری آف تیپو سلطان اور یہ اویلیو بل ہے انڈیا کے لیڈنگ آڈیو شو پلاٹفارم جس کا نام ہے کوکو ایف 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 پر اویلیو بل ہے ایک کیونج لائبری نون فکشنل کنٹینڈ کا اور خاص طور سے میرے بیوز کے لیے کوکو ایف 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 کی طرف سے ایک ایکسکلوزف لیمیٹڈ پیریڈ آفر 11 جون سے 19 جون تک جہاں پر آپ کو ملے گا ایکسکلوزف 50% ڈسکاونٹ مطلب کہ روپیز 399 کی جگہ روپیز 199 میں کوکو ایف 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 کا لنک میں نے نیچے دسکرپشن میں دے دیا ہے اور اس آفر کا فائدہ اٹھانے کے لیے میرا کوپن کوٹ گھر 50 اس کو یوز کرے تو فائدہ پوری طرح اٹھائیے کوکو ایف 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 کی ذریعے اور زبردست نولیج گین کیجئے بتا جا رہا ہے کہ تقریباً دیڑھ لاکھ انڈیویجولز نے ابھی تک پیٹیشن سائن کیا ہے یہ کہتے ہوئے کہ the lady of heaven کو completely boycott کرنا چاہیے اور اس کو کوئی بھی theater میں اس کو play نہیں کرنا چاہیے اور ساتھی ساتھ کئی لوگوں نے یہی criticize کیا کہ پریزنٹیشن پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کیسا اس movie میں کیا گیا تو اس film maker کے پیچھے ہاتھ کس کا ہے شیعہ مسلم film maker اور cleric یاسر الحبیب اس نے اس movie کو بنا ہے اور بتا جا رہا ہے کہ کی سنی figures مطلب کہ پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو خاص ان کے لوگ تھے جو صحابہ تھے جیسے حضرت عمر ان کے اور جو IS ہے Islamic State Organization جو عراق کا کافی یہ organization کے خلاف دہشتگردی کا ان کو جو attack دیا گیا اس group کو اور ساتھ کے جو صحابہ تھے ان کے بیچ میں comparisons کر کے common بتا گیا اگر state دیکھا گیا تو حضرت عمر ان سب کو ایک negative light میں as a villain بتا گیا صرف اتنا ہی نہیں شیعہ کا میڈیا outlet the muslim vibe نے بھی کہا کہ اس movie کا ایک ہی مقصد ہے سنی muslims کو ٹھیس پہنچانا اور نہ کہ شیعہ مسلم کے حساب سے اس میں history present کرنا تو یہاں پر شیعہ میڈیا کے بھی outlet یہی claim کر رہا ہے کہ اس movie میں بی بی فاطمہ کی life کو بتاتے ہوئے ساتھی ساتھ سنیس کے belief کے اوپر attack کیا جا رہا ہے کیونکہ یہ جو شیعہ film maker ہے جس کا نام یاسر الحبیب اس کے خلاف تو خود کئی سارے شیعہ کے organizations نے فتوہ جاری کیا تھا کہتے ہوئے کہ یہ misguided ہے بہت extremist risk کا دماغ ہے اور یہ unnecessary سنی beliefs کو target کرتے رہتا ہے اور صرف اتنا ہی نہیں آرٹیکل میں یہ بھی بتا گیا کہ کئی لوگوں نے یہی criticize کرتے ہو اس movie کو بتا کہ جن صحابہوں کو holy بتا جاتا ہے اسلام میں جن کا بہت زیادہ value ہے ہمارے پاس ان سب کو corrupt طریقے سے بہتی cunning طریقے سے portrait کیا گیا ہے movie میں اور صرف اتنا ہی نہیں cgi جو computer graphics وہ ایسا use کیا گیا پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے wife کے face کے اوپر کہ ایسا present کیا جا رہا ہے کہ وہ بہتی cunning ہے بہتی مطلب وہ اچھے صورت ان کی نئی ہے اور وغیرہ وغیرہ مطلب کچھ ایسا الفاظ ہے اس میں دیا ہوا آرٹیکل میں جو میں خود بولنا بھی نہیں چاہ رہا ہوں تو یہاں پر دیکھ سکتے کہ جن لوگوں سے وہ نفرت کرتا ہے یہ جو filmmaker ان کو خراب طریقے سے بتا گیا ہے اور یہ چیز تھیس پہنچاتا ہے openly sunni muslims کو ڈاکٹر یاسر خادی یہ بھی ایک prominent اور بہت مشہور scholar ایماریکہ کے انہوں نے بھی کئی سارے tweets کیے openly بتاتے ہوئے کہ یہ جو filmmaker ہے یہ خود شیعہ لوگ اسے نفرت کرتے ہیں کیونکہ یہ unnecessary دشمنی create کرتا ہے شیعہ sunni کے بیچ میں unnecessary comparisons کرتے رہتا ہے اور sunnis کو جتنا ہو سکے گرا کر یہ بتاتا ہے تو اس کی حد یہ دیکھو آج کے دور میں کہ جاتے جاتے اتنا زہری اگلنے لگا کہ finally اس نے ایک movie بنایا نام بی بی فاطمہ کا لے کر جو کافی ہمارے پاس ہو لی ہے بہت high ان کو value ہم دیتے ہیں ان کا نام لے کر movie میں اس نے اپنے personal جو زہر اگلنا ہے اس کو دوسرے صاحبوں کے خلاف اس نے اس فلم کے ذریعے کیا تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے کہ آج کے دور میں جو دشمن ہیں اسلام کے وہ آپ کے اوپر direct war نہیں کر رہے ہیں بلکہ آپ کے بیچ میں جو ایسے زہریلے خسم کے لوگ ہیں خراب لوگ ہیں ان کو چن کر ان کو استعمال کر رہے ہیں تاکہ مسلم کے بیچ میں لڑائی شروع ہو جائے ایک تو ہوتے ہیں openly جو آپ کے اسلام کو target کرتے ہیں پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خلاف کئی سارے insulting طریقے سے باتیں کرتے ہیں اور کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو within مسلم community بھی رہ کر اپنا آپ کو مسلم بتاتے ہیں لیکن reality میں یہ ان دشمنوں کے پپیٹس رہتے ہیں اور ایسا آپ result دیکھ سکتے ہیں کہ آج کے دور میں attack ایسا نہیں تو آپ ہی کے بیچ community کے attack ایسا create کر جا رہا ہے تو یہاں پر آپ دیکھیں گے ایسے movies کے وجہ سے سنی شیعہ یہ جنگ چھیڑ جائے کافی شیعہ organizations نے بھی اس کے خلاف آپ کہہ دیا ہے لیکن یہ چیز کو اور آگے بڑاوہ دینے کے لیے پتہ نہیں کیا کیا چال اسلام کے دشمن کھیلتے رہیں گے لیکن دیکھا گیا تو quite shocking ہے کہ پہلی بار Prophet محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی depict کیا گیا تو یہ اگر دیکھا گیا تو بالکل غلط ہے movie دیکھنے کی کوئی ضرورت ہے نہیں فیلال تو کئی سارے screens میں سے اس کو pull down کیا گیا اور یہاں پر جو دشمن اسلام کے وہ لوگ freedom of speech بول کر لڑ رہے ہیں اس کے بارے میں یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تو freedom of speech ہے اس کو تو ہر theater میں play کرنا چاہیے ان کی چال openly صبح کو آج کے period میں سمجھنے آ رہا ہے freedom of speech ایک بہانہ ہے ان کی نیت ہے اسلام کو گرانا اور آپس میں مسلمز کو لڑا دینا ایک دوسری خلاف اللہ خیر کرے اور ہمیں محفوظ رکھے ایسے خسم کے ظلیل لوگوں سے تو آپ اپنے حساب سے کمنٹ کیجئے نیچے کہ کیا دیکھتا ہے آپ کو اس چیز کے بارے میں کہ اس کے پیچھے کسی اور کا ہاتھ ہے جو ایسے لوگوں کو سامنے رکھ کر اپنا گیم کھیل رہے ہیں اپنے حساب سے نیچے کمنٹ کیجئے شیئر کیجئے اس ویڈیو کو جتنا ہو سکے ڈاؤنلوڈ کر کے سہی اور اگر آپ نئے میرے چینل پہ پلیز میک شو ٹو سبسکرائب جب تک انشاءاللہ میں ملتا ہوں بہت جال ٹیک کیر اور اللہ حافظ کوکو ایف ایم کا لنک میں نے نیچے ڈسکرپشن میں دے دیا ہے میرا کوپن کوٹ گھر فائیب زیرو اس کو یوز کریں موسیقی